اید مبارک ملے شونے باکلے تم کیچے ہو تم کیچے ہو چونے آج اس کا ہے لاسٹی تو اس کے سامنے میں نہیں کہتے ان کو بھی پتا چلتا ہے تو فیلحال ہمارا ابھی تک بکرو نہیں بنا کہ کسائی جو ہے نا غشنگ آئے میں لے کو آؤں گا اید مبارک ملے شاہی دن کیسے گیا اور آج الحمدللہ الحمدللہ ہمارا پہلا دن شروع ہو چکے تو ماشاءاللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اتنا پیارا اید کا دن ہوتا ہے کہ سب مسلمان اید مناتے ہیں ہم سب خوشیاں کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج صبح صبح کا دن ہے اور کپڑے وغیرہ ہم نے رات کو ہی پریس کر لیے تھے پوری فیملی کے ابھی فیلحال بھابی جان جو فرش ہوتا ہے وہ دھو رہی ہیں اور میں سارے کپڑوں کے اندر بھائی لوگ کے ریڈی کر لیوں کیونکہ ابھی وہ پڑھنے جائیں گے اید نماس اور اتنی دیر ہم ریڈی ہو جائیں گے پھر وہ آئیں گے اور کہیں جائیں گے اور آپ لوگ کو اپنا بکرا بھی دکھاتے ہوں جو کل کا آپ لوگ کا ویڈ گا رہا ہے ویڈیو میں دکھانے کے لیے لیکن سبر کریں آپ لوگ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں ادھر چیک کر سکتے ہو ابھی یہاں سے سورج نکر رہا ہے اور ادھر چیک کرو ابھی ہمارا فرش دھول رہا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں سب کے کپڑے کون سے ہیں تو کپڑے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں ویڈ نہیں کرنا گا ایک سیکنڈ وان ٹو ٹرے گو ایک سیکنڈ بسم اللہ الرحمن رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رہا چھوٹے بھائی کا ممہ کا اببو کا میڑا شمسہ کا اور جو بھائی اور بھابی کا ہے وہ بھائی اور بھابی کے روم میں پڑا ہوئے تو وہیں پر جاتی ہوں اور آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور جو پرفیوم وغیرہ تھے نا وہ میں نے رات کو ہی نکال لیا تھے کیونکہ جو جو یوز کریں گے نا ان کے لیے میں نے سب کچھ نکال دیا تھا اور رات کو میں نے سارے شمسہ اور میں نے سوئے نہیں ہے قسم سے شمسہ نے سارے کپڑے بھی پریس کی ہیں اور ہم نے رات کو سارے برطن بھی اوپر کھڑا دیئے تھے اور یہ رہا میں گولو مولو ہائے ایبریون اید مبارک آپ لوگ کہیں کہ آپ لوگ کا شیشہ خراب لگ رہے ہیں تو اس کو ہم نے صاف کرنے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی نہیں صحیح ہو رہا تھا چلو اس کو پھر کرتے ہیں کوشش صحیح کرنے کی لیکن پھر حال چلتے ہیں بھابی لوگ کے روم میں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں بھابی اور بھائی کے کپڑے ہم نے کہا کہ ایک جیسے ڈالیں تو دکھاتے ہوں جاتے ہیں اچھا مزے کہ آپ لوگ کو ایک اور بات بتاؤں بھابی نے بھی اپنے روم کی ساری سفائی کی تھی اور اب چک کر سکتے ہیں سب کچھ چمک دھمک رہا ہے ادھر چک کریں سب کچھ صاف سترا ہوگے اور یہ رہا بھائی کا سوٹ اور یہ رہا بھابی کا سوٹ تو ابھی جب سب ریڈی ہوں گے تو اس وقت لیں گے فیملی پکس تو فیلحال جدی دریادی ہو جائیں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہے میرے خیال میں اید نماز 7 بجھے پڑھانی ہیں اور لوگوں نے 6 بجھے 20 منٹ ہو گئے ہیں اور آج کی ویلوگ میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ جھوڑے رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک گاؤں کی اید کیسی ہوتی ہے اور دوسری بات ہماری فیملی کی اید کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ ابھی ہماری فیملی پوری مل کے آپ لوگوں کو کہیں گے اید مبارک لیکن میری پوری فیملی کی طرف سے آپ لوگوں کو اید مبارک جام کر رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکاتے رہے ہیں اور دوسری بات اللہ ہر کسی کی جو جو قربانی کر رہا ہے قبول فرمائے آمین تو فیلحال آپ کو اپنی قربانی بھی دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے جدی دی میں اپنی چیز ہے ریڈی گرلوں تاکہ میری انسلٹ نہ ہو کہ آپ جسٹ ویلوگ کی برادری ہیں کیونکہ مجھے تو یہ بھی تینشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو بھی دکھانا ہے کہ ہم اید کیسے بنا رہے ہیں تو اب لوگ بھی ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں تو فیلحال چلتی ہیں چیز ہے ریڈی گرلوں اس کے بعد ملتی ہیں ڈاپی ڈے کو سر دھیانی وہاں آکے گا رہے ہیں یکی گائز تیار تھی دیں میں توجہ لے تیار تھی ویسے ماتنی گئے ہیں ویلکم بیک ایبریون میں نے ابو انہوں لگ دیں لیٹ تھی گئی ہیں چلو 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 بہو 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 کیونکہ لیٹ تھی گئی اگر میں نکھاوان لگی نا تو باتا انہوں نے لیٹ تھی ویسے بائے بائے یہ پڑھنے جا رہے ہیں سارے اید نماز تو بہتر چیک کریں ہماری مسیج میں ابو کہہ رہے خطبہ دینے لگ گئے ہیں بائے بائے ابو جان بائے بائے دیکھو کتنی تیز بھگائی جا رہے ہیں اسی سڑا کی وجہ سے اتنا زیادہ مسلہ بنتا ہے کہ ساری گاڑی خراب ہو جاتی ہیں اور میں اپنا دیکھ رہا ہوں بکرو وہ کدھر ہے پتہ نہیں وہ بیٹھا ہے میرا بکرو ہائی شونی سپرائز ہے وان چھو گاہ میرا شونی بکلی کیسی ہو گائز ہمارے سے دون نہیں چاہتا ہائی شونی کیچی ہو گائز ہمارا چھوٹو شاہ پکرو مینو یہ اتنا پالے اور اتنا سیون ہے نا آج اس کا ہے لازٹ تو اس کے سامنے میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو بھی پتہ چلتا ہے میلے شونے بکلے تم کیچے ہو اے تم کیچے ہو چھوڑنے اے تم کیا اے تم کیا اے تم کیا کل ہم نے اس کو اتنا زیادہ کھانا کھلایا لیکن آج وہ کھائی نہیں رہا لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو بھی پلائیں گے پانی آج ہمارا فارش چمک دھمک رہا ہے ادھر چک کریں لیکن اب میں دروازہ بات کرلوں کیونکہ اب وہ لوگ جب آئیں گے تو اتنی دروازہ کھلا رہے گا تو اچھا نہیں لگتا کیونکہ سڑک سے ہمارا کھر نظر آتے اندر سے اب ہو چکے دروازہ بنت آئی 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 مجھ اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے الحمدلیلہ الحمدلیلہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے باریش آئی ہوئی ہو میں نے اید کو کیا ہے تھنڈا اللہ نے تو اید کو تھنڈا نہیں کیا میں نے کہا چھوڑو نیچے پانی تروک کے نہ سارا فرش ٹھنڈا کر دیتے ہیں یہاں پر پانکھے کے آگے میں نے لگا دی ہیں چار پائیاں کیونکہ جب امی لوگ آئیں گے تو یہاں پر آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں وہ پانکھے کی دنی ٹھنڈ 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 ہوا ہے اور میں نے اندر سے اپنا جھاڑو بھی دے دی ہے اب سب کچھ کلیر ہو کے اور اب روم چاک کرو کنا چمک دھمک رائے ماشااللہ اید تو ہوتی ہے لڑکوں کی آرام سے کوئی ریٹی ہو کے اید نماز پڑھنے کر جاتے ہیں لڑکیاں پیچھاری پیچھے ہیں جھاڑو پوچھا یہ وہ فلاں فلاں اندازہ آپ لوگوں سے بھی لگا سکتے ہو کہ صبح میں بیٹھ ہی نہیں اور دو دنوں سے اللہ میں نے نیند ہی پوری کی قسم سے میری آنکھیں اتنا زیادہ درد کر رہی ہیں کہ میری سوزیں بھی زیادہ لیکن میں نے کہا عید کے بعد ایک بار ہی نیند پوری کریں گے شاید اوپر یا شاید نیچے لیکن انشاءاللہ ابھی لوگ آجے آپ لوگوں کی فائنل لوگ دکھاتی ہیں گرزی اس کو میں پیرا ہی نہیں تھی پانی اور میں نے کہا کہ میں اب اس کی ویڈیو بنا لو اور یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے جہاں جاتی ہوئے میرے پیچھے 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 آجو 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 پیلو 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 آجو چھونی آجو چھلا اس کی کام چیگ کرے چیتان شوالے مبارک 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 ماشاءاللہ اید کا دن تو اچھا جارے لیکن جتنی گرمی ہے آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تو فیلحال ہمارا ابھی تک بکرو نہیں بنا کہ اوکے کسائی جو ہے اس نے کہا ہے میں لیٹ کو آنگا تو ہم نے کہا تو چلو ویٹ کر لیتے ہیں تو آج ہمارے گھر چل رہا ہے ملک شیک امی جان کہہ رہی ہے ملک شیک بے کے سو جاؤ تو جب بکرا بنے گا میں گوش بنا لوں گی تو پھر آپ لوگ کو اٹھاؤں گی تو پھر کھانا تو فیلحال تو کوئی پلین نہیں بنایا کہ کہیں جائیں تو انشاءاللہ جب تھنڈا موسم ہوگا تو ضرور کہیں جائیں گے تو کمینٹ بوکس میں آجا آپ لوگ نے بتانے کہ آپ لوگ کیسے لگے اور دوسری بات یہ بھی بتانے کہ بھائی لوگ سب کیسے لگ رہے تھے تو اگلے بلوگ میں میں ریٹی ہوں گی اور دوسرا ڈریس بھی پہنوں گی تو پہلا بھی دکھائی نہیں سکی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں انتظار کرنے کیونکہ اگلے بلوگ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم کہاں جاتے ہیں اور کہاں کس کس سے ایدی لیتے ہیں تو فیلحال ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لئے بلوگ بتانے کہ کیسے لگے اور فیلحال شمسہ نہیں اٹھی اگر شمسہ اٹھی تو وہ ریٹی ہو تھی اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن چلیں نیکس لوگ میں اتنی دیڑ ملتے ہیں